اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں کرترین حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ایک جانب جہاں پر کرونا وائرس کے وار جاری ہے تو وہیں دوسری جانب مہنگائی کے وار بھی جاری ہے آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ یکم مئی سے پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں تقریباً 6 روپے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ مہنگائی کا ایک نیا توفان آ جاتا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی تجویز ہے یہاں پر کہ مکمل لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے لیکن اگر یہاں پر مکمل لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو عوام کے لیے ریلیف کیا ہے یہی ہم آپ کو دکھائیں گے آج کے نیوز نائٹ میں پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور پروگرام کے بقاعدہ آغاز کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں تقریباً شیر پہ اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے عوام کیا سوچتی ہے عوام کیا کہتی ہے اور عوام کی کیا رائے ہیں آئیے ذرا یہاں پر جانتے ہیں اسلام علیکم مہ جی مہنگائی کا کیا سلسلہ چل رہا ہے بڑھا کیا رہا ہے کم کار ہے گے کوئی نی بہت 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 مفرشان ہے لیکن حکومت یہاں پر کہتے ہیں سب کو سستی ہے وہ ہے چیزیں ہے تیس رو بے کلو ہیں کچھ بھی نہیں سستا آپ کو تیس رو بے کلو سستی نہیں لگتا اور تماتر سستی ہے کم کار ہی نہیں ہے گے کم بند ہو ہے نے قرائے دے مکان پریشان کے گار خانو نہیں کہ پریشانی نہیں کہا جنا کو لے گاں ہونا محسدے سستا ہے ہاں لیکن ظاہری بات ہے جب ایک گھر میں جب پیسہ ہی نہیں آرہا ہے ہاں تو کہاں سے لے کے آرہا ہے تو یہ لوگ ڈاؤن حکومت یہاں پر دوبارہ اس بات کا امکان صاحب کر رہی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دوبارہ سے لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے آپ کیا کہتی ہیں میں کو کہتی ہوں نہ لگیں نہ لگیں دیاری دار انفان باہر جائے گا لوگ ڈاؤن کھلے گا دیاری لگے گی پیری خان کے نہ مجھے اور اگر لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو آپ کی طرح متاثر ہوں گے آپ کے گھر والے بہت زیادہ پرے بہت زیادہ متاثر ہوں گے ٹھیک ہے جی آئیے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے سے آپ مزید گفتکو کرتے ہیں سلام علیکم جی سر دیکھیں نا مہنگائی تو ہے یہ بات تو یہاں پر ماننے والی مہنگائی ہے آج کے خبر ہے کہ یکم بھئی سے پیٹرولیو بسنواتی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور دوسری جانب حکومت سے آسد یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے لوگ ڈاؤن لگا سکتے ہیں تو ایک عام آنس بھی آنس بھی تو میں پس رہے گا ساری صورتحال میں میڈم دیکھیں ایک بات کروں پٹرول جو تھا نا سوروے کا میں ڈلواتا تھا جب یہ تقریبا تیس پہنتیس ریوے کا لیٹر تھا میں ابھی سوروے کا ہی ڈلواتا ہوں میرا تو سو ہی جاتا تھا ابھی سو ہی جاتا ہے اور جس میں رونے ہیں اس نے جنت میں بھی رونے ہیں جو مزدور پیشہ ہوگا اس کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے حالانکہ وہ سمجھ لے کہ اس کی سیلری پیکیج ہوتا ہے ہم جیسے لوگ جو کمانے والے ہیں جنہوں نے کھانا ہوتا ہے ان پہ بھی اللہ پاک کی اتنی خاص رحمت ہے کہ اگر آٹا دور پہ تھا تب ہی کھاتے تھے آٹا اسیر پہ ہو گیا ہے تب ہی کھاتے ہیں ابھی کر رہے ہیں تب ہی روٹی کھا رہے تھے ابھی کھاتے ہیں تب کی روٹی کھانے میں آج کی روٹی کھانے میں پتہ فرق ہے کیا فرق ہے تب سر لوگ کما بھی رہتے آج آپ دیکھیں آج ایک دہاڑی دار کیسا روزانہ دہاڑی بھی نہیں لگتی ہے پرابلم یہ ٹھیک ہو گیا جس میں رونے اس نے جنت میں بھی رونے اور جو خوش ہے جو الحمدللہ سابر ہے میرے جیسے روٹ پہ بھی ہو گیا وہ سابری ہے انسان کی ایک عادت ہے رونے کی جو نصیبوں کا لکھ ہے وہ ملنے ہی ملنے ہی ملنے ہی پیٹرولیوم استواتی قیمتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ چھیر پہ تک یہاں بڑھ سکتے امکان ہیں ملکل کیا کہتے آپ بیڑا گرک کر دیا امران خان نے ملک کا لوگوں کو روزگار ختم ہو گیا لوگ برباد ہو گئے آج لوگ ڈاؤن لگا دیتے ہیں پانچ بجے چار بجے آپ یہ بتائیں کہ وہ بچارہ اپنے گھر کی روٹی کہاں سے جا کے کھائے ٹھیک ہو گیا نا جی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ یکم تاریخ سے یہ لوگ ڈاؤن لگ جانا ہے ایک منل جناب ایک منل جناب آپ ایک منل وہ اللہ نے رزق دینا ہے ٹھیک ہو گیا نا اللہ نے رزق دینا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر ہم لوگ اگر یہ لوگ ڈاؤن لگ جاتا ہے مکمل جو بچارہ گھر سے روزگار نہیں نہیں کلے گا اس کا گھر آباد رہے گا اس کے بچے کس طریقے سے ضلیل و خوار ہو کے کھائیں گے آپ یقین کریں گے یہ ہیں اصل میں عمران خان کے میں آپ کو سیتی بتا رہا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں نہ میں عمران کا ہوں نہ میں نواز کا نہ میں کسی کا ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ غریبوں کے ساتھ اچھائی ہو غریبوں کے ساتھ ہم دردی ہو غریبوں کے ساتھ کام ہو عمران خان کے دور کے اندر آپ سے چھوٹی سی بات کر رہا ہوں عمران خان کے دور کے اندر اگر نوکری مل رہی ہے کئی بارہ ہزار کئی چودہ ہزار پندرہ گھنٹے چودہ گھنٹے کام کرتے ہیں یہ چیتا کمپنی ہے ٹھیک ہو گیا ہے اللہ پاک اس کے مالک کا بھلا کرے جی آپ یہ ہمیں بتیس ہزار پر سیلری دے رہے ہیں آج کے دور میں کوئی تینی سیلری نہیں تصرف عرڈ گھنٹے موٹر فیکچر یہ مجھے بتائیں کہ اگر جو ہے چھیر پہ اگر بڑھتے ہیں پیٹرول کے پر تو مہنگائی کا تو میرے بھائی کیا توفان آ جائے گا میں جو ہی بتا رہا ہوں کہ مہنگائی کا توفان آگے ہے آگے اور توفان آنا ہے اچھا جی پروگرام کو مزید درہ یہاں پر آگے بڑھاتے سے اسلام علیکم آج کے خبر چل رہی ہے خبر یہ ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے یکم میسے تقریباً چھوئر بیک اپ اگر تو یہ کیمت بڑھتی ہے پیٹرول کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی دوبارہ سے بڑھ سکتی ہے مہنگائی تو بہت ہو رہی ہے پہلے بھی اتنی مہنگائی ہے ترخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے یہ مہنگائی جو بڑھتے جا رہے ہیں ہر چیز جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے مرگی کا کوش دیکھ لیں وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے اور پھر بھی جو اتنا مہنگا ہو رہا ہے کہ غریب آدمی جانا وہ لے ہی نہیں سکتا اس کو ابھی آپ نے یہ پیاز اور آلو کیا کلو خریدے ہیں یہ پچاس رفے کلو آلو آئے ہیں اور پچاس رفے کلو پیازہ ہے اچھا تو سستے رمضان بزار بھی نہیں جا رہے ہیں آپ خریداری کے نگلے ہیں نہیں میں اتنا نہیں جا رہا اتنا رش بہت ہوتا ہے ایک تو یہ کرونا کی وجہ سے دوسرا میہاری چیزیں بھی وہاں مجھے لگتا کہ نہیں ملتی پیسے تو میں گیا نہیں ہوں وہاں پہ مجھے نہیں علم ہمارا یہی بزار جو ہے وہ سستے رمضان سے اچھا ہی ہے آگے بڑھتے السلام علیکم جی پیٹرولیم اسنوات میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے یکم مئی سے تقریباً چھہر بے تک اضافہ متوقع ہے پیٹرول کی قیمت میں آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ اضافہ ہو گیا تو یہ جو مہنگائی سے پسیوی عوام ہے یہ تو مزید بسے گی مزید ان کا بیعہ کرک ہو جائے گا خان صاحب تبدیلی لے کے آئے تھے مگر ہمیں یہ نہیں تھا یقین کے تبدیلی اس طرح آئے گی کیونکہ کسی چیز کو بھی آلگا لگا لگو غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے اب آپ دیکھنے کے چکن کو غریب آدمی دیکھ ہی سکتا خرید نہیں سکتا اگر مزید چھے روپے پڑھیں گے تو ماشاء اللہ وہ چار سو سو بھی اوپر جائے گا پیلے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ حمزہ شباز سارا کروها رہا ہے اب کون اس کا رید نکالتا ہے ہمیں تو یہ نہیں سمتہ ابھی آپ کیا لے کے جارے خربوزے یہ باچی پچاس روپے خربوزیں لیے ایک سو تیس روپے کی انہوں سیو لیے کھرڈ کلاس اچھا اگر ایک نمبر قوالٹی کا اچھا لیں گے تو وہ ہماری قریش سے باہر ہے اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا تو یہ عام آدمی کیا کرے گا مہنگائی کا تو ویسی بڑا طفان آیا ہوئے پھر ایک عام قریب آدمی کیا کرے گا ہم تو آتج ہوگے صرف آتج ہوگے اس مران ہاں کو لے جاؤ گئی کہا نہیں نہیں سمجھ گئے نا اس عمران ہاں سے ہماری جہاں چھڑا لے آپ میں کیا کر سکتے ہیں آپ انکر ہیں آپ سب کچھ ہیں بیان دیتے ہیں یہ ہماری بات ہے اوپر دکھ بچا دو کہ عمران ہاں اس کو بلو جار فتادا نائی گار چلا جا اگری بازوی کو جینے دو وہ تو کہتے ہیں سب چیزیں سستی ہیں کہتے ہیں اس سے زیادہ سستا کیا ہوگا وہ دیکھیں نمبر آپ خود گواہ ہیں آپ خود گواہ ہیں آپ چیز خرید کر دیکھ لو وہ کہتے ہیں تیس روپے کلو ٹرماتر مل رہے ہیں لے لو شہر پہ درجن ڈیٹسو 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 ہے کہ یہ ظالم آگے ان کو حق نہیں حکومت کرنے کا یہ ٹیم بالکل ساری نا اہل ہے ایک شربت کی بوتل اتنی سی لاؤ تو اس میں چالیس رو پہ ٹیک تے ایک چیز داس رو پہ کیے تو اس کے بیس ہو گئے روڑوں کی بطنگیں سارا دن چلتی ہیں رات کو باندھ ہوتی ہیں اور یہ حکومت نہیں ہونی چاہیے اللہ ہے اس سے ہماری جان چھوڑا ہے یہ بہت نا اہل اور کوئی ان میں گہرت نہیں ہے چاہ جی وہ پیٹرول جو ہے نا تجویز ہے چھے پہ پیٹرول گیا میں بولتا ہوں بجلی کتر گئی ہے گیس کتر گئی ہے پیٹرول کتر گیا ہے آٹا کتر گیا ہے چینی جگیر ترین اس کا جو بھائی ہے بولتا میرا بھائی ہے وہ بھائی کھا گیا سارا کچھ عوام کو لوٹ کے بھائی کھا گیا ہے وہ بھی نہیں ملوی لوگوں کو ہاں وہ بھولتا کہ جگیر ترین میرا بھائی ہے وہ ساری چینی کھا گیا ہے مطلب لوٹ گیا ہے لاکھوں روپے جو اس نے لگایا ہے اور اس کے آپ لوگوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے حکومت نے اب یہ بھی تجویز ہے کہ عید کے دنوں میں مکمل لوگ داؤن ہوگا اور میں بولتا ہوں یہ دنیا کرونا وائرس سے بھڑ جائے یہ اس سے بھجیا ہے یہ بڑا کرونا وائرس آگیا ہے اچھا یہ جو عمران خان ہے یہ بڑا ایسے نہیں بولتے بھولی بات ہے ہمارے بولنا چاہیے بولنا چاہیے جو میں جتر جتر گیا ہوں روڑوں کی پتی ہے جان رہی ہے رات کو جاتا ہوں باندھ ہوتی ہے اچھا جا حکومت ہے یہ میں شرکبور روڑ پہ جاتا ہوں اس روڑ پہ ٹریکٹر سے لوگ گاڑییں نکالتے ہیں جو پاس جاتی ہے آگے بینر لاکھے بیٹھے ہوئے ہیں پیسہ بھی کسی میں بھی گھار ہے تو لیڑے دینے والوں میں بولے گا یہ نہیں ہے جا 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 بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا ریتے ماسک لگائیں نا کرونا وائرس کے دن چل میں ماسک لگا کے بات کرتے ہیں لگائیں نا ماسک پلیز چلی شکریہ آپ نے ماسک لگا لے آئیں آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم جی سلام سر دیکھے نا یہ چاچا جی کیا ساری دنیا بڑی پریشان ہے مہنگائی مہنگائی سے بہت شکریہ بڑھتے ہیں مہنگائی سے بہت شکریہ بہت زیادہ پریشان ہے چلے ٹھیک ایٹی لوگ یہاں پر متاثر ہیں لوگ یہاں پر پریشان ہیں فالسے یہاں پر آئے ہوئے ہیں موسم کفل یہاں پر آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ریڈیا بھڑی بھری ہوئی ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کا ہمیں یہاں پر وہ رش دیکھنے میں نہیں آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ صرف یہاں پر مہنگائی ہے کہ مہنگائی نے یہاں پر ایک غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھتی ہے اور لوگوں کی جو قوت ایک خرید ہے وہ یہاں پر دیفنیٹلی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے بریک رہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاصر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ایک مرتبہ پھر سے یہ آپ کو کیسے متاثر کرے گی سوتے ہوگے حاصر پڑتا ہے تھوڑا مہنگائی ہو جاتی تھوڑی بہتی آگے بہت مہنگائی ہے لوگ کاروبار نہیں ہے روزگار کوئی نہیں ہے بھوکھیں مرے آٹھا یہ چیزیں ملتی نہیں ہے تو پھر یہ جو لوگ اکثر رہتے ہیں لوگ چھوڑے لوگ نیگٹیف جین لوگ ہیں لوگ نیگٹیف جین ہیں یہ مرانخوا کے خلاف ہی رہنا ہوں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ پروگرام کو مزید آگے پڑھاتے ہیں کچھ مزید لوگ اسرائیم ارسط پروگرام میں موجود ہیں ان سے زیادہ یہاں پر خفتگوک آغاز کرتے ہیں اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ایک مرتبہ پھر سے یہ آپ کو کیسے متاثر کرے گی سودے ہوگا اثر پڑھتا ہے تھوڑا مہنگائی ہو جاتی تھوڑی بہتی آگے بہت مہنگائی ہے لوگ کاروبار نہیں ہیں روزدار کوئی نہیں ہیں بھوکھیں مرے آٹھا یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں نہیں تو یہ جیسے کہ ابھی آپ خربوزے بھی یہاں پر تیس روے کلو بیٹھ رہے ہیں پڑھے گا یہ بہت فرق پڑھ جاتا ہے ساتھی ساتھ حکومت یہاں پر آپ یہ بھی غور کریے لاؤگ ڈاؤن لگانے کے لئے اگر لاؤگ ڈاؤن لگیا تو آپ کتا متاثر ہوں گے بہت زیادہ متاثر ہوں گے لوگ بہت مکھیں مر جائیں گے کسی کے پر اخراج آتا ہے حکومت تو کسی کو پیسے نہیں دیاری کر جاگے لوگ محنت کریں گے جب محنت نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا ابھی یہ بات تو کنفارم نہیں ہے لیکن ابھی سمری ابھی آگے گئی ہوئے شاید ہو اضافہ شاید چھئر پہ ہو شاید چار پہ ہو لیکن اضافہ ہو سکتا ہے کیا کہتے آپ دیکھیں ہم تو گھر سے نکلے ہیں یہ دو تین چیزیں نہیں ہیں کیا لیا آپ نے یہ دیکھیں یہ دکھائیں یہ ایک سو اسیر پہ درجان ہے یہ تین چیزیں نہیں ہیں چھ سو ساٹھ روپے کی بڑھی ہیں اب یہی سے یہی والے جو شاپر ہیں میرا خیال ہے دو سو یہاں ڈائیسوں میں آ جاتے ہیں اچھا ایک سو سٹی پہ درجان کیلے اور یہ آڑو ہے ایک سو چالیس روپے کیلو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ اور خربوز ہے تین درجانے کیلے لیئے ہیں اور ساتھ میں یہ کیلو آڑو لیا اور ساتھ میں یہ خربوز ہے چھ سو ساٹھ روپے بن گئے ابھی بقائے آسمان لینا ہو وہ سوچ رہا ہوں ڈونڈ رہا ہوں کسی سے کام ملے گا بس عوام کے آپ خرید سکتے ہیں چھلے آپ آکھر سوٹوں کے لے لے تو لے لیں دیکھیں بندہ تو یہ بھی نہیں لے سکتا دیکھیں جی گھر سے نکلیں ہاں بچوں کے لیے پھر کچھ لانا تو پڑے گئی ہاں تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کوئی چاہے کچھ سوپ چاس بچے وہ بچے تو ہم کریں گے نا اپنی جتنی بھی ہو سکتے اب یہ بتائیں نا اگر ایسی سرطحال میں اگر جو ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے پھر تو مہنگائی کے گنیا توفان آج رہا وہ ابھی سامنے انکل ہے نا ابھی ان سے میری بات ہوئی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوتا تو ابھی خربوزہ تیس سوے کلو بیچ رہا ہوں وہ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد پچاس سوے کلو ہو جائے گا دیکھیں جی اول اصل میں تو بات یہ ہے کہ گریب آدمی کیا کر سکتا کیا کر سکتا ہے صحیح بات ہے پیٹ ساتھ ہے تو بھئی روٹی تو کھانی ہے لڑائی کریں گا اس کا نقصان ہمارا نقصان ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم سلام علیکم بیٹا کاتا جی یہ اکثر لوگ کہتے ہیں تبدیلی سرکار میں آکے مہنگائی بہت ہو گئی ہے گروپو تو ہو گئی ہے جس کے بعد دو کارے ہیں نا وہ بھی کہتا ہے میں گریب ہوں اچھا جس کے دو کارے ہیں وہ بھی کہتا ہے میں گریب ہوں کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں تو بھئی دیکھیں سر لوگوں کی قوت ہے خرید میں فرق تو پڑا ہے نہیں پڑا نہیں پڑا نہیں پڑا آپ کیا کہتے ہیں میں نے کلو فاسہ لیا ہے بے بکار آدمی ہوں میں کلو فاسہ لیا بھی بکار ہوں میں کہاں سے آیا پیسہ مجھے نہیں پتا آپ پتا ہے آپ کی پیسے کہاں سے آیا میں کوئی بہت دوری کرتا ہوں تو پھر یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں لوگ چھوڑے لوگ نیگٹیف زین لوگ ہیں لوگ نیگٹیف زین ہیں یہ مران خوا کے خلاف ہی رہے ہیں نہیں تو پیٹرول اگر چھے پیٹرول یکوں مری سے چھے پہ پھر سے مہنگا کرنے کی تجویز ہے کہاں پتا ہے نہیں سر جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو چیزیں تو مہنگی ہوتی ہیں چھے پہ مہنگا ہے لیٹر کا جی چلتا ہے لیٹر پر ٹول سمجھے تو کترا مہنگی مہنگی مہنگا ہے پیٹرول کو پیتا ہے تو نہیں ہے پیٹرول آج کا سوکھ ڈال دی ہے تین چار دن گزر جاتے ہیں تو آپ کا شاید سر آپ کی شاید سے موپلیٹی کم ہونا لیکن ایک آدمی جسے لیکن ایک آدمی جس کا خرچہ زیادہ ہے تو اس کے لئے تو وہ خرچہ میری بیٹی وہ خود اپنا خرچہ خود بڑھاتا ہے یہ تو ہم لوگوں نے ہمارے اتنے دن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چار دار دس دس ہزار پار انس کا پاس موبیل ہے اور سو روپے شام صبح اس نے بیانس اس میں ڈالنے تو پیسے ہے تو وہ لیٹا ہے نا کر رہے ہیں تو گروپت کا ہے غریبی کا ہے تو یہ تو باقی ساری عوام تو یہ شکایت یہاں کرتی ہے یہ عوام پاہل ہے کیا کہا رہا آپ سے کہا دی دی نیکٹیب زید روگ ہیں اچھا بلوی زید ہیں ملان کھا کے خلاب جانا ہی جانا ہے ہم نے کیونکہ انہوں نے کمائیہ جو کی ہے نا وہ کوئی سے پوچھا کہاں سے بن گیا کسی نے پوچھا کہاں سے بن گیا عدالت کہہ رہی ہے کہ بیمان ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بیماندار ہے کافی ماندار ہو گیا اس کا مطلب ہمارا مطلب ہے آپ کے نصدیق باکستان تحریکی انساہب ایک کچھ صحیح کام کر رہی ہے بلکل صحیح کر رہی ہے بلکل صحیح کر رہی ہے اچھا امران زندہ باہ لیکن اگر امران خانہ نواز شریف نے اگر بیس سال میں پاکستان کو ٹھیک نہیں کہا تو یہ دو سال میں ٹھیک کر دے گا گھر ٹھیک نہیں ہو سکتا ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی پیٹرول پھر سے ایک دفعہ مہنگا ہونے کی تجویز ہے مجھے بتائے نا کس کی کو مطمئن نہیں ہوا سب کی کو مطمئن ہوا ہے پھر لوگوں کے انسی تھی شکایت کیوں ہیں جب وہ دشمنوں کو پکڑڑا ہے نا چوروں کو پھر انہیں تقریب تو ہونی ہے کون سے چور پکڑے گئے یہ دیکھے نا مینہ نواز شبانشل کو پکڑے گئے وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ملک سے تو پھر جائے گی وہ پاس راو بھی آ جائیں گے انشاءاللہ کھان سال میں اگر وہ آئیں گے تو وہ گئے کیوں سے باہر دیکھے نا وہ تو بس ایک چلے گئے کیسے کبڑے کی ہے نہیں وہ یہ کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے چور پکڑے جائیں گے میں آپ کو پکڑے جائیں گے تو وہ باہر کیسے چلے گئے وہ آجیں گے وہ باہر چلے گئے عدالت کے گانے پر نہیں 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 انہوں نے کہا تھا انہوں نے اجازت دیتی عدالت نے کہا کہ اچھے چھوٹی لو جانے دو چلے گئے تو یہ باقی انشاءاللہ طریقہ انصاف زندہ بات اچھا تو یہ باقی سب لوگ کو کوئی تو بھی بتائیں اگر میں یہاں پر کسی اگر خود انسان اپنے کو برباد کرنا چرے تو ہم کیا کر سکتے اچھے چھنے صرف زندہ آپ کو نہیں ملنا ابھی تاریخ جانگی درینگ صاحب کو بھی لگا میں بے کام کروں گا میں کسی کو نہیں جھوڑوں گا تو بتائیں جو جانگی درینگ کو نہیں چھوڑا وہ کسی کو جھوڑ سکتے ہیں میری بات سنیں چینی سب سے زیادر مہنگی کس کے دور میں ہوئی ہے مافیا گروپ ہے کونسا مافیا ہے ایک حکومت کیوں چاتر جیتر ہے یہ کونسا مافیا ہے آپ بتائیں چکن کس کے دور میں مہنگی ہوگئے اندے کس کے دور میں مہنگی ہوگئے پہلے تو وہ حمزہ کا مافیا تھا پہلے شباز کا مافیا تھا اب خان صاحب ہر جگہ پہ تو نہیں جائیں گے اب جائیں گے کورا خان صاحب اٹھائیں گے خان صاحب نے لگائے انہوں پہنے لگائیں گے صحیح ٹھیک ہے جی مجھے بریک لینی ہے انکل مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رئی کا امیس دیکھیں ہم تو اتنا خاص متاثر نہیں ہوں گے جو نیچے والا تک ہے ہم سے نیچے والا وہ متاثر ضرور ہوں کچھ کمپنیز بہت اچھی ہیں جو اپنے امپلائیز کو فیور دے رہی ہیں ہمیں فیور ملتی ہے آج سے دو ماہ پہلے ڈھائی سور پہ کیجی تھا اب تحریک انصاف کو تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ تاجر مہنگائی کرتے ہیں تحریک انصاف مہنگائی نہیں کرتے شیر پہ تک کا اضافہ ہو سکتا ہے پیٹرولیا مستواتی قیمتوں میں آپ کیا کہتے ہیں زیادتی ہے یہ عوام کے ساتھ اور ہم بھی مزدور لیبر کے بندے ہیں ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہے اور سب سے بڑی زیادتی جو ہے نا یہ سبزی پہ یا فروڈ پہ نہیں ہے یہ فروڈ بندہ جو نا کھا کے اس سے پیٹ نہیں بھرتا تھوڑا سے استعمال کرتا بریک کے بعد ایک بار پھر کشابتیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور آج کی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں آئی زرہ یہاں جانتے ہیں سلام علیکم جی اللہ علیکم اسلام یہ بتائیے تھا کہ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے ابھی یہاں پر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی جو ہے تجویز ہے لیکن دوسری جانب عوام یہاں پر کافی پریشان ہے مہنگائی کے ہاتھوں آپ کی کہتے ہیں مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے کہ ہم اتنے پریشان ہے کرایدار انسان کیا کرے کرایا دے کے مہنگائی میں یہ کھانا پینا وغیرہ روزے کے افتاری کے لیے کچھ کرے بڑے پریشان ہے ہم ابھی آپ نے کیا کیا سمان لیے بس یہ بیٹی بیمار اس کو ملک شاہی ڈاؤن نے بولا تھا دینا یہ سیب لی تو اب یہ باقی جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے دور میں زیادہ مہنگائی بڑی ہے یا مناسبہ صورتحال بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں کہ امران خان جیسا ایماندار جو وزیر آزم ہیں وہ آج تک ہم نے کبھی نہیں دے میں نے کہا امران خان جیسے انسان ہی کوئی نہیں ہے امران خان کھانا پینہ غریبوں کا بند کر دیا میرے باس میں ہوں میں امران خان کو مہنگائی یہ سو رپے کلو سیب بھی لوگوں کو مہنگا لگ رہے سو رپے سستا ہے بچھلے لمدار میں اس طرح کا سیب سال دو چار سو رپے کلو تھا اچھا اب یہ سو رپے کلو ہے اس طرح کا دے رہے ہیں سو رپے کلو کوئی مہنگا نہیں ہے تو یہ سیمت جو کم ہوئی ہے اس کا کریڈٹ اس کو دے گا چاہیے کس کی کامیابی ہے یہ کسی کی کامیابی نہیں ہے سیب کی فصل ایک سال کام ہوتی ایک سال زیادہ تو اس دب اللہ کو شکر رضا کرنا چاہیے کہ فصل نہیں ہوگا اور عام کی فصل بھی زیادہ ہے عام بھی سستا ملے گا عوام میں ٹھیک ہے تو یہ جو عوام اتنی نا خوش ہے تحریک انصاف سے کیا مد ہے وہ منگی آئی کہ کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں ہم یاٹا نہیں مر رہا کوئی کہہ رہے ہیں ہمیں چینی نہیں ملی یہ بات اس لئے ہم پریشان ہیں ٹھیک ہے دی آئے آگے بڑھتے بھائی اسلام علیکم سر کیا کلو لیا پیاس باقی سارا سامان پیٹرول کی ویسے آپ بتا ہے پیٹرول کی قیمت میں چھیر پہ اضافے کی تجویز ہے اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے آپ کے تاں متاثر ہوں گے امیس دیکھیں ہم تو اتنا خاص متاثر نہیں ہوں گے جو نیچے والا تک ہم سے نیچے والا وہ متاثر ضرور ہوں کچھ کمپنیز بہت اچھی ہیں جو اپنے امپلائیز کو فیور دے رہی ہیں ہمیں فیور ملتی ہے ہمیں یہ سیو آج سے دو ماہ پہلے ڈھائی سور پہ کیجی تھا اب تحریکی انصاف کو تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ تاجر مہنگائی کرتے ہیں تحریکی انصاف مہنگائی نہیں کہتے لیکن اگر تاجر مہنگائی کرتے بھی ہیں تو وہ کنٹرول کرنا کس کا کام ہے مہنگائی کو گورنمنٹ کا کام ہے لیکن کچھ جو کہہ سکتے ہیں جیسے چور ہیں ان کو تو پکڑنا گورنمنٹ کا کام ہے جو گورنمنٹ ریٹ دے رہی ہے اس پہ سب کو علاو ہے کہ سب وہی چیز وہی اسی ریٹ پہ سیل کریں صحیح ابھی تک آپ ان کی حکومت آپ مطمئن ہے میں اگری ہوں اس میں حکومت کا کوئی اتنا زیادہ کنسان نہیں جب حکومت تاجروں کو پکڑے گی ٹیکس کے لیے تو ٹیکس پے کرنے کے لیے تاجر مہنگائی کریں گے ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم جی آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ یکم مئی سے شیر پہ تک کا اضافہ ہو سکتا ہے پیٹرولیو مستواتی قیمتوں میں آپ کیا کہتے ہیں زیادتی ہے یہ عوام کے ساتھ ٹھیک ہے اور ہم بھی مزدور لیبر کے بندے ہیں ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہے اور سب سے بڑی زیادتی جو ہے نا یہ سبزی پہ یا فروڈ پہ نہیں ہیں یہ فروڈ بندہ جو ہے نا کھا کے اس سے پیٹ نہیں بھرتا تھوڑا سے استعمال کرتا ہے آٹے سے پیٹ بھرتا روٹی بنا کے وہ ملتا نہیں شاہر مہنگا ہے چینی استعمال ہوتی ہے چائے میں شربت میں روزے کے ٹائم پہ ماشاءاللہ الحمدللہ روزیں ہمارے بھی چینی ملنی نہیں آٹا مہنگا ہے گھی مہنگا ہے یہ جو چیزیں نا کریانہ سٹور کی وہ بہت مہنگی ہیں اور اس کے بعد میڈیسن وہ بہت مہنگی ہے ٹھیک ہے پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آٹومیٹک لیے اگر دو روپے پر لیٹر پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آٹا جو ہے دس روپے پر کیجی مہنگا کر دیتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے وزیراعظم صاحب سے بھی اور آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ جو غریبوں کے بعد اٹھانے کے لیے آگے ہیں ان سے کہیں کہ خدا کے لیے پٹرول سستہ کریں اور کریانہ سستہ کریں اور میڈیسن سستی کریں سبزی جو ہے بندہ وہ ایک کٹوری سالن کے ساتھ تین روٹیاں کھا سکتا ہے تین روٹیاں کھا سکتا ہے تو روٹی نہیں ہوگی بندے کے پاس سبزی سستی بھی ہوگی تو کیا کرے گا تو یہ میم آپ سے ریکویسٹ ہے لیکن آٹا تو اس سے ہم دوبارہ مہنگا ہوگے ہیں جی تو ملی نہیں رہا نا مہنگے کھالی مہنگے کی کیا بات ہے ملی نہیں رہا اگر یہ رمضان آفر کرتے ہیں اگر رمضان بگار بزار لگائیں ہیں عبام کو جو ہے سہولت مل رہی ہے تو در وہ اگر روٹی میری میسیس طوے پر ڈال رہی ہے نا ادھر ہی سوک جائے گی جانور نہیں گھاتے وہ روٹی اتنا کالیٹی کا آٹے کی کالیٹی کھالیٹی سر بھینگائی کی کیا صورتحال ہے بھینگائی بہت ہے آپ جکھیں آپ کے سامنے کیا دیرہے ہیں سو روٹی کے لوگ سو روٹی ساٹھ روٹی بھیکے گا رمضان کے بعد رمضان کے بعد ساٹھ روٹی بھیکے گا سر بھیکتے کمانے کے دنیں ممانے کی مسلمان ہی نہیں مسلمان ہی نہیں پر پر پڑھنے کی تجویز ہے کیا کہیں گے پیٹرول کا سستہ ہو جائے گا اس ورکلہ پر پڑھنے کی مہنگا ہو رہا ہے نہیں مہنگا بھی تو ہی ریڈا آ رہا بھی نہیں اکم مہنگا ہو سکتا ہے مجھے ٹھیک ہے چلے آئے آگے بڑھیں آگے بڑھیں ہماری ساتھ آنٹی چی بھی پوجود ہیں ان سے گفتکو کر سلام علیکم جی سلام علیکم جی کیا ملے آلو کلو یہ پچاس روپے پچاس روپے اتنی مہنگا ہی ہے گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے پتہ نہیں آپ پتہیں مجھے لگتا سوئی ہوئی ہے لیکن گورنمنٹ کے ریڈ کام ہے ان کے اپنے خود کی زیاد ہے اچھا وہ پہ گورنمنٹ کے ریڈ پہ چیزیں ملیں گے کیسے تو گورنمنٹ ریڈ یہ گورنمنٹ ایکشن ہے پوچھیں آ کے ایک جس نے لینی ہے اس نے ضرورت کے مطابق لینی ہے وہ تو مجبوری کی طیعت گھر سے نکلا زاہرت لے جائے گا ایک افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا صحیح آپ کو بھی چیزیں مہنگی لگتے ہیں یا سستی لگتے ہیں مجھے بہت مہنگی لگتے ہیں حکومت یہ گئے کہ بچاس پہ کلو سے سستا کیا ہوگا علو کیوں نہیں ہوگا کتہ آپ کتہ چاہتی کتے رو پہ کلو بیس رو پہ ہو بیس رو پہ کلو بیس رو پہ کلو پیاس تو ایسے سستا ہے ایک چیز سستی ہوتی ہے تو دس مہنگی ہو جاتی ہیں پھر کیا فائدہ بگرہ اید کے نزدیک دیکھیں کہا رین پورٹے ہیں نہیں نہیں اسی اید سے پہلے مہنگا ہو جانے دیکھیں گا آنٹی آپ چلے بہت شکریہ تو یہ جناب یہاں پہ صورتحال ہے مہنگائی کی پیٹرولی مستوعات میں اضافے کی لوگ ڈاؤن کی عوام کا آپ نے یہاں پہ ریاکشن دیکھا مہنگائی کے حوالے سے ماسک نہ پہننے کے حوالے سے لوگ ابھی بھی سیریس نہیں ہیں اور اگر ایسی صورتحال میں اگر یہاں پہ لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو دیفنیٹلی ساری کی ساری عوام یہاں پہ سفر کرے گی پروگرام کے لئے اب اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کرتالین حاشفی کو اجازت دے اللہ حافظ